پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کو وسیلہ بنا کر دعا کرنی چاہیے قرآن مجید میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ بِهَا اور اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام پس اسے پکارو ان ناموں کے ذریعے یعنی ان کے وسیلے سے تو اللہ سبحانو تعالیٰ کے نام مختلف دعاوں کے آخر میں بھی آتے ہیں اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ان سارے ناموں کو پڑھ کر بھی دعا کی جا سکتی ہے یا پھر کسی خاص نام کے ساتھ بھی اس کو پکارا جا سکتا ہے جیسے عموماً ہم یا اللہ تو کہتے ہی ہیں یا پھر یا رب یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذل جلال والاکرام یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیص ان اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بار بار پکار کر دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے